ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا شہادت کا ذکر یہ بیان کیا جاتا ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کے چچا تھے ایمان لائے اور شروع میں ایمان لائے فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ سے پہلے ایمان لائے بہت بادور تھے اسد العرب کہلاتے تھے عرب کے شیئر کہلاتے تھے حمزہ اسد العرب عرب کے شیئر کہلاتے تھے سینہ چوڑا تھا قد بھی اوچھا تھا اور اللہ تعالیٰ نے حسن بھی دیا تھا بنو حاشم کا بچہ بچہ ہی خوبصورت تھا تو اللہ تعالیٰ نے بڑا نوازہ تھا حسن سے طاقت سے قوت سے آپ مسلمان ہوئے فاروق عظم سے پہلے مسلمان ہوئے بلکہ جب فاروق عظم چالیسویں نمبر پہ مسلمان ہوئے اور وہ حضور علیہ السلام سے دار ارقم میں ملنے کے لئے آ رہے تھے اور کسی نے کہا کہ عمر آ رہے ہیں تو اس وقت حضرت حمزہ نے تلوار نکال لی اور کہا کہ اگر وہ خیر کا ارادہ لے کر کے آ رہے ہیں تو پھر ہم ان کا استقبال کرتے ہیں اور اگر وہ شر کا ارادہ لے کر کے آ رہے ہیں تو عمر یہاں سے بچ کر نہیں جائے گا اور پھر اس کے بعد فاروق عظم تو مسلمان ہی ہونے کے لئے آئے تھے اسلام میں پہلی نماز پڑھنے کے لئے جب صحابہ کرام حرم کی طرف جا رہے تھے آج حرم میں نماز پڑھنا بہت آسان ہے بلکہ فضیلت ہے شان سے پڑھتے ہیں لوگ لیکن اس دن یہ وہ لوگ جا رہے تھے پہلی مرتبہ اعلانی نماز پڑھنے کے لئے اور خربان جائیں اس نماز ان نمازیوں کے ساتھ میں آگے کی طرف حضرت فاروق عظم تھے اور پیچھے کی طرف حضرت حمزہ تھے اور دونوں نے نیزے اُبُلن کر رکھے تھے اور فرمایا کہ جو شخص اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے اور جو اپنے بچوں کو یقین کرنا چاہتا ہے محمد عربی اور ان کے ساتھیوں کو روک سکتا ہے تو حرم میں نماز پڑھنے سے روک دے اس شان سے لے کر کے نکلے تھے یہ لوگ نماز پڑھانے کے لئے صحابہ کرام جدوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بڑی قربانیاں ہیں اور پھر بدر کی جنگ میں پہلے تین جو لوگ نکلے تھے حضرت حمزہ حضرت مولا کائنات اور حضرت عبیدہ ابن حارس یہ تینوں حضور علیہ السلام کے خاندان کے ہیں حضرت حمزہ سگے چچا ہیں مولا کائنات سگے چچا کے بیٹے ہیں اور حضرت عبیدہ بن حارس یہ بھی چچا کے بیٹے ہیں یہ تینوں پہلے نکلے تھے بدر میں اور بدر کے اندر پہلے جو تینوں کو سرگناوں کو قتل کیا تھا ان دونوں نے کیا تھا مولا کائنات اور حضرت حمزہ نے ہوا یہ تھا کہ عطبہ عطبہ جو تھا عطبہ کو قتل کیا تھا حضرت عمیر حمزہ نے تو عطبہ کی جو بیٹی تھی ہند بن عطبہ اس نے منت مانی تھی کہ اب جب بھی جنگ ہوگی تو میں حمزہ کو قتل کرواؤں اور جبیر کے جو جبیر تھے تو جبیر کے باپ کو بھی یا جبیر کے بھائی کو حضرت عمیر حمزہ نے قتل کیا تھا تو جبیر کے دل میں بھی وہ تھا کہ میں حمزہ سے بدلہ لوں گا ہند کے دل میں بھی تھا کہ میں حمزہ سے بدلہ لوں گا تو جبیر کا ایک گلام تھا حبشیو الاسل گلام حبشیو نسل گلام اس گلام کا نام وحشی تھا بعد میں جو اسلام قبول کر لیے پہلے میں وضاحت کر دوں یہ بات کرنے سے دہلے جن لوگوں نے بھی اسلام قبول کیا ہے جنگ اہود کے بعد یا فتح مکہ کے بعد یا کبھی بھی زندگی ختم ہونے سے پہلے پہلے جنہوں نے کلمہ پڑھا اور بالخصوص حضور علیہ السلام کی زائری حیات میں حضور کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا شرف صحابیت حاصل کیا پہلے ان سے جو کچھ ہوا اب اس پر ان کو کوئی تان نہیں کر سکتے کیونکہ وہ حضور کے صحابی ہو گئے اور اسلام لانے کے بعد اسلام لانے سے پہلے جو کچھ ہوتا ہے وہ سب اللہ معاف کر دیتا ہے اس وضاحت کے بعد آپ کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے ان کی شہادت پڑھنی ہے بیان کرنی ہے تو حبشیو الاسل تھے یہ ان کا نام وحشی تھا قد چھوٹی ہے اور لال لالانکھیں رنگ پکا اور اس شخص کو نیزہ چلانے میں بڑی مہارت تھی چھوٹا سا نیزہ یہ چلانے میں وحشی بہت مہارت رکھتے تھی تو جبیر نے کہا کہ اگر تُو نے حمزہ کو قتل کیا تو میں تجھے آزاد کر دوں اور ہند نے کہا کہ میرے بدن پہ جتنے زیورات ہیں اگر تُو نے حمزہ کو قتل کیا تو میں سارے زیورات تجھے دے دوں گی لیکن تجھے مجھے حمزہ کی لاشی بتانی ہوگی جب حضرت وحشی نے اسلام قبول کیا تو صحابہ ان سے پوچھتے تھے بلکہ حضور علیہ السلام نے بھی پوچھا تھا کہ وحشی بیٹھو اور بتاؤ کہ تم نے میرے چچا وہ کیسے قتل ہے اور بھی بات میں لوگوں نے پوچھا تو جناب وحشی خود بتاتے ہیں کہ جب ہم لوگ اہود میں چلیں اہود کے میدان میں جب ہم گئے تو مجھے اہود کی جنگ سے کوئی دلچسپی تھی نہیں کیونکہ وہ جنگ میری تو تھی بھی نہیں مجھے بس اتنا تھا کہ میں اگر حمزہ کو مار دوں گا تو آزاد ہو جاؤں گا مجھے آزادی مل جائے گی اور اگر میں نے وہ لاش ہندہ کو بتا دیا تو اس کے زیورات بھی مجھے ملیں گے دس سونے کے سکے بھی ساتھ ملیں گے میں نے سیب دو کام کرنا تھا ایک حمزہ کو مارنا تھا اور دوسرا اس کی لاش بتانی تھی وحشی کہتے ہیں کہ میں پوری جنگ میں گھوم رہا تھا اور لوگوں سے پچھتا تھا کہ اس میں حمزہ کون ہے تو وحشی کہتے تھے بہت خوبصورت اور اوچھے قط کا ایک انسان اس کے بارے میں لوگوں نے بتایا کہ یہ حمزہ ہے اور حمزہ ایسے نہیں لڑتے تھے کہ جا کے کسی کے بھی پیٹ میں چککو گھوز دی نہیں تلوار ڈال دی نہیں آپ جب لڑتے تھے تو مخاطب کرتے تھے سامنے سے بلاتے تھے ایک کافر کو بلایا حمزہ تھے وہ آج کل لوگ بڑے شریف بنتے ہیں ذرا بات سمل کر کی جائے ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کا تیور تو ذرا کوئی دیکھیں امیر حمزہ کہتے ہیں اوہ عورتوں کی ختمہ کرنے والی کے بیٹے ادھر دیکھ اور مجھ سے لڑا اور اس کے بعد اس نے جب ادھر رخ کیا تو حضرت حمیر حمزہ نے اس کو نیچے گرایا اس کے ٹکڑے کی وحشی کہتے ہیں کہ یہ منظر میں دیکھ رہا تھا وہ نیچے گرا جب وہ نیچے گرا تو آپ اس کی طرف جھکے حضرت حمیر حمزہ اس کی طرف جھکے جب جھکے تو وہاں پر تھوڑی زمین اونچ نیچ تھی وہاں زمین تھوڑی اونچ نیچ تھی تو جب اونچ نیچ زمین تھی تو آپ کا پیر پھسلا تو چونکہ آپ نے پہن رکھا تھا زرہ حضرت حمیر حمزہ نے زرہ پہن رکھا تھا تو جب پیر پھسلا آپ کا تو پھسلنے کی وجہ سے وہ جو زرہ تھی تو وہ زرہ آگے ہوئی اور جب وہ زرہ آگے ہوئی تو یہ جو پیٹ کا حصہ ہے وہ کھل گیا اور جب وہ پیٹ کا حصہ کھلا تو وہ حشی کہتے ہیں پھر میں نے درکت کے پیچھے میں چھپا ہوا تھا وہی سے میں نے نیزہ گھمایا اور زور سے بھائی اور آپ کے وہی ناف کی نیچے جا کر کے وہ لگا اور جب وہ لگا ہے تو آپ نے غرہ کر کے جیسے آواز تیز ہوتی ہے شیر کی طرح ویسے غرہ کر کے آپ نے تلوار میری طرف لہرائی لیکن نیزہ اتنی اندر تک جا چکا تھا کہ وہ تلوار لہرہ رہے تھے اور تلوار لہرانے کے بعد جی ہے وہ زمین پر آتے ہیں زمین پر آتے ہیں تو وحشی کہتے ہیں اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے ان کو شہید کر دی اور شہید کرنے کے بعد میں ہند ہند بن اطبہ کے پاس ہند بن تو اطبہ کے پاس گیا اور جانے کے بعد اور جبیر کے پاس گیا تو میں نے جبیر سے کہا میں نے حمزہ کو قتل کر دیا دیکھ دو جبیر نے کہا کہ تم آزاد ہو کہ میں آزاد ہو چکا تھا پھر میں نے ہند سے کہا کہ دیکھ لو میں نے حمزہ کو تمہارے باپ کے قاتل کو قتل کر دیا ہے تو ہند بن اطبہ آئی اور آنے کے بعد حضرت امیر حمزہ سے زرہ اتاری اور دیکھ کے پہچانے اور پہچاننے کے بعد حضرت وحشی کہتے ہیں کہ پھر اس نے میرے سامنے ہوت کاٹی ہوت کاٹے ناک کاٹی کان کاٹی انگلیاں کٹی اور اس کو ایک رسی میں پھرویا اس کا ہار بنایا بازو بند بنائیں پیروں کے پازے بنائیں اور اس کو پہنا ہاں اور حتیٰ کہ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ اس کا سینہ چھیر دے تو حضرت وحشی نے کہا کہ پھر میں نے سینہ بھی چھیر دیا سینہ چھیر دیا تو پھر ہم نے کلیجہ بھی نکالیا اور کلیجہ نکال کر کے میں نے اس خاتون کو دیا اور اس عورت میں کچھا چھلے کلیجہ دانتوں سے چبانا شروع کیا اور چبا چبا کر کے تھوکنا شروع کی حمیر حمزہ رضی اللہ جب شہادت ہو گئی آپ کی اور آپ کے ساتھ یہ کیا گیا وہ خاتون جو ہے وہ مکہ میں جب داخل ہوئی تو اپنی منت کے طور پر یہ اپنے وجود کے اندر آزائے حمیر حمزہ پہن کر کے وہ خاتون داخل ہوئی بعد میں اسلام قبول کر لیا اس لئے ان پر کوئی نکتہ چینی یا کوئی ان کو تنزتان نہیں کر سکتے شرف صحابیت کی وجہ سے لیکن پہلے کی بات بتا رہا ہوں اس لئے کہ وہ داخل ہوئی اور اس کے بعد پھر میرے آقا علیہ السلام کے سامنے بھی جب یہ بات بیان کی گئی تو میرے آقا علیہ السلام نے حضرت وحشی سے کہا تھا وحشی تم نے اسلام تو قبول کر لیا لیکن اب کبھی تم میرے سامنے متانا اس لئے کہ اگر تم میرے سامنے آوگے تو مجھے اپنے چچا کی شہادت یاد آئے گی اور جب ستر صحابہ شہید ہوئے ان کی شہادت کا حال یہ تھا کہ اس دن مسلمانوں کے پاس ان صحابہ کو کفن دینے کے لئے کپڑے بھی میسر نہیں تھے کہ ان کو کفن دے سکیں حتیٰ کہ صحابہ کے جسموں کو جو کپڑے تھے وہ کپڑوں میں لپیٹ کر باقی جو جسم بچا تھا اس پر گھاس ڈال دی گئی اور جائے وہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے لئے ان کی بہن نے کفن بھی نہیں تھا تو دو ڈپٹے اپنے سوٹی سوٹی ڈپٹے اپنے بیٹے حضرت زبیر کو بھیج کر کے منگوائے اور آقا سے کہا کہ یا رسول اللہ یہ دو ڈپٹے ہیں میرے بھائی کو اسی میں لپیٹ کر کفن دے دیں کیونکہ وہ اچھے کتک ہے اور آپ کے پاس اتنا کپڑا نہیں کہ آپ اس کو کفن دے سکیں لیکن جب دونوں ڈپٹے حضور کے سامنے پیش کی تو آقا نے فرمایا پھوپی حمزہ کی بہن میدان میں ہے اس نے تو بھائی کے کفن کا انتظام کر لیا ہے لیکن میرا ایک اور جانسار ہے بہت مالدار تھا میری محبت میں غریب ہو گیا تھا بڑے کیونکہ